السلام علیکم آج آپ سب لوگوں کے لیے میں بہت خاص علاج لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے تمام جسم کی تکلیف ختم ہو جائیں گی یہ میں نہیں کہتی بلکہ ہماری نانی دادی یہ نسخہ استعمال کرتی ہیں اور سالوں سال بڑی لمبی زندگی پاتی ہیں اور جسم ایک دم تندرست رہتا ہے تو آج آپ اس نسخے کو ٹرائی کریں اس کے استعمال سے جسم کی تمام تکلیف ختم ہو جائیں گی جیسا کہ صبح اٹھتی ہی ہماری جسم میں گھبرات ہونے لگتی ہے جسم تھکا تھکا رہتے ہیں سوتے ہیں اور بہت زیادہ نیند آتی ہے افصر ایسا ہوتا ہے کہ نیند آتی ہی نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے آج میں جو ٹرک آپ کو بتاؤں گی اس کے استعمال سے تمام مسائل حال ہو جائیں گے جیسے آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے وزن بار رہا ہوتا ہے یا نظر بہت زیادہ کم ہو رہی ہے یا چکر وغیرہ بھوک نہ لگنا سب کے سب یہ مسئلے آج کے اس نسخے سے آپ کے ختم ہو جائیں گے اور یہ میں گارنٹی دیتی ہوں یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ نانی دادی کا بہت اہم نسخہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب سے بڑھ کر اس نسخے کی جو بات ہے کہ یہ کچن میں موجودہ چیزوں سے یہ بن جاتا ہے اور بہت کم خرچہ لگتا ہے تو نانی دادی اس نسخے کو کس طرح بناتی ہیں جو بہت اہم ہے آج اس کو بناتے ہیں تو آپ یہ ریسپی غور سے دیکھئے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس خاص اور سپیشل نسخے کو بنانے کے لیے دو کپ کے قریب ہم دودھ لیں گے دودھ کو پہلے بھی ہم نے ایک بار بوائل کر کے اوپر سے بلائی اتار لی تھی اس علاج کو بنانے کے لیے دودھ ہم ڈبے کا یوز نہیں کریں گے یہ ہم فریش دودھ استعمال کریں گے اب ہم اچھے سے دودھ کو بوائل کریں گے ایک بوائل آنے کے بعد دوسری چیزیں ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں دوسری چیزیں شامل کریں گے ایک چمچ ہم سونف ایٹ کریں گے سونف کی آفیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی فائدہ مند ہے جگر میں جو گرمی وغیرہ ہوتی ہے سونف کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے میدے میں جو گھبرات ہوتی ہے اس سے بھی سونف کھانے سے بہتی فائدہ حاصل ہوتا ہے نظر اگر کم ہو پیٹ میں درد ہو تو یہ سونف بہتی بیسٹ ہے ایک چمچ ہم نے سونف ایٹ کر دیئے ہیں اب ہم لیں گے ادھرک یہ دیکھیں یہ ادھرک ہے اس کو ہم اتنا ٹکڑا استعمال کریں گے اس کا ہم چھلکا رموو کریں گے چھلکا ہم نے رموو کر لیا ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنگ کر لیں گے آپ کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہلکا سا کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم مکس کریں گے اب ہم اوپر سے پانچ سے سات میٹھ کور کر دیں گے تاکہ ادھرک اور سوف کاٹے دودھ میں اچھے سے گھل جائے آنچ ہم بلکل سلو ہی رکھیں گے پانچ سے سات میٹھ اوپر سے کور کر کے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب دودھ کے اندر یہ ساری چیزوں کا ارومہ آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ صرف ایک ٹکڑا ہم گڑکا ڈالیں گے آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کوبلی نسری یہ پنسار کی دکان سے بلکہ ہر جگہ سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اس کو ہم پیس کر آدھا چمچ کے قریب کوبلی نسری ایڈ کریں گے ایک میٹھ پکائیں گے تاکہ کوبلی نسری جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ نسخہ استعمال کرنے سے بہت سے فائد ہیں اگر آپ پچاس سال کے ہیں تو یہ نسخہ لگاتار استعمال کرنے سے آپ پچیس سال کے نظر آئیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ہیلڈی اور زبردست نسخہ ہے جس کے استعمال سے آپ بہت ہی کم عمر کے نظر آئیں گے آپ کو میں بتاؤں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور کپ میں ہم اس کو ڈال دیں گے آپ کپ میں چھان کر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چھان کر نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ جو ادرک اور سوف وغیرہ ہے یہ آپ چبا بھی سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں بچے یہ سوف اور یہ ادرک وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم چھان کر استعمال کرتے ہیں بچوں کو اس طرح موں میں آئے تو نہیں پسند ہوتے تو اس لئے ہم یہ چھان کر یوز کریں گے یہ ہماری نانی تعدیم پراپر استعمال کرتی تھی جسے ان کا جسم ایک دم فٹ رہتے تھا کبھی کوئی بیماری وغیرہ اور لمبی لمبی عمر پاتے تھے یہ علاج گریلو ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے آپ دن میں ایک سے دو دفعہ کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ ایک ہفتہ بھی استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے کتنے فائد ہیں یہ تمام جو آپ کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے یہ نسخہ ایک دم تیار ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ چھوٹا سا علاج آپ کو کیسا لگا لگا